بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے وہ آج ہمارے وجود ہے جناب جوڑیا بزار میں اور یہ چہد کوئی مرچی بزار ہے جہاں سے آپ کو مسالے دالیں چاول سب ملتا ہے ہالسلیٹ کے اندر کراچی کا بہت مشہور اور کافی مصروف یہ بزار ہے اور یہاں پر ہر طرف آپ کو مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے جو آپ کے ناک میں حلق میں سب جگہ ہی لگ رہی ہے دیز مرچی چاہیے تو وہ مل جائے گی آپ کو ہلکی مرچی چاہیے وہ مل جائے گی دیز مسالے دار چیزیں چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی اور ابھی آپ کو ریٹ لے کے بالک کریں گے ہم یہاں کیوں آئیں جناب ہم یہاں کس کس سلسلے میں آئیں ہمیں کوئی کام تھا ہے آپ پر ہم نے سوچا چلیں یہ ذرا ہمارا کراچی کا ایک روپ ہے ایک رنگ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہیے آئیں یہاں سے معلومات لیتے ہیں آپ کو تفصیل دیتے ہیں اچھا جی یہ جو رنگ مرنگی آپ کو تھیلیاں نظر آ رہی ہیں یہ فوٹ کلر بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ کپڑوں کا ڈائے بھی ہے جو پٹے رنگیں جاتے ہیں سوٹ رنگیں جاتے ہیں یہ ان سب جو ہے ڈائے ہے یہ کچھے رنگ بھی ہوتے ہیں اور کپڑے والے رنگ بھی ہوتے ہیں اور کپڑے والے رنگ بھی ہوتے ہیں وہ کھانے والے رنگ ہیں وہ کہاں ہیں اس میں ایک تو زردے کا رنگ ہے یہ پیلا صحیح ہے یہ براؤن یہ فروزی یہ کس پر ٹلتا ہے بلو بیلی کر رہے ہیں بلو بیلی کر رہے ہیں اچھا وہ جو جو جوس بناتے ہیں یا ارگ بناتے ہیں اس میں کام آتا ہوتا ہے یہ ہمارے باتیں ہیں پونڈ کی پیکیش آتے ہیں کپڑے نا جوس میں سے پچا پچاس گرہ بنا کے ہم لوگ ہوتے ہیں یہ کتنے کا پیکٹ ہے ایک یہ پیکٹ اگر کوئی لے تو کتنے کائیں گے ساٹھ روپے کا ہے پھر اس میں جو ہے کتنا بن جاتا ہے جوس وغیرہ بناتا ہے شرمت وغیرہ بنانے کے کام آتا ہوتا ہے اس میں خالی رنگ ہے یا ایسنس بھی ہوتا ہے سب رنگ ہے ایسنس وغیرہ دوسلوں سے چیزیں اٹھاتے ہیں وہ الگ سے ڈلتی ہیں ٹھیک اچھا اس میں نے فروزی کلر ہے اس میں گرین ہے اس میں ریڈ بھی ہے یہ شربتوں میں اور چاولوں وغیرہ میں زردے وغیرہ میں سا ہر طرح جو فوڈ کلرز ہوتے ہیں اس پر استعمال ہوتے ہیں اچھا یہ اس کا کیا حساب ہے یہ کچھے کلر ہے یہ دیوالی وغیرہ ہوتی ہے نا اچھا یہ اس کے ہیں ہاں اس کے طرح اچھا ملٹی پرپس ماشاءاللہ پاکستان میں ہمارے کراچی کے اندر ملٹی پرپس ہر طرح کے کمیوٹی کے لوگ ہیں اکلیت سارے ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ہر طرح کی چیز جو ہے ہمارے کراچی کے بازاروں میں ہر اکلیتی عوام کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اس کا کیا حساب ہے یہ ایک پیکٹ ہوگا ڈیٹھ سو روپے کا ایک پیکٹ ڈیٹھ سو روپے کا ہوتا ہے یہ کچھے رنگ ہے کچھے بلکو اچھا وہ جو کپوں کو ڈائے کرنے والے رنگ ہوتے ہیں اس کا کیا حساب ہے اس کا کیا حساب ہے وہ اس کے الگ ریٹ ہے الگ ریٹ ہوتے ہیں اچھا وہ دو ازار روپے کیلو ہے کوئی کن ازار ہے کوئی پندرس ہوئے کوئی بارث ہو گا تو پھر اس میں بھی کالیٹی کا فرق ہوگا نہیں وہ کلر کے بارے رنگ کا فرق ہوتا ہے اچھا الگ الگ رنگوں کے الگ الگ دام ہیں اچھا یہ بات تو آج ہمیں بتا چلی ہے ان کلروں کے الگ ہوتے ہیں مہرون یہ کچھے کلر ہوتے ان کے ایک ہی دام ہوتے ہیں ایک ہی دام ہوتے ہیں اچھا وہ میں نے آگے دیکھا وہاں پر باال تھی چھوٹی چھوٹی بار سے کلر کی وہ کیا ہے وہ ہم لوگ مارکے کا رنگ دام ہوتے ہیں پھر اس کو کیا کرتے ہیں کس استعمال پہ ہوتی ہے یہ دیکھیں بھی چھوٹی چھوٹی بارس ہیں جو مجھے سمجھ میں تو نہیں آئی ہے یہ ہوتا ہے یہ مارکے کا رنگ ہوتا ہے یہ باریوں پہ پیٹیوں پہ نشانداز ہیں اچھا 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 کامارشلیوز میں ہوتا ہے یہ اچھا اچھا سمجھ گئے ہم لوگ اس کو پانی میں بھگوتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پسواک وگر اسے لے کے اس میں مارکیں ہوتی ہیں بوریوں کے اندر کپڑوں کے اندر بھی مارکیں ہوئی ہوتی ہیں یہ وہی ہے نا یہ دھل جاتا ساف ہو جاتا ہے یہ کیا حساب دیتے ہیں یہ کلو پڑتا ہے ہزار کلو ہزار اوپے کا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا آپ کی دکانیاں نام کیا ہے راجہ کلر کے نام سے راجہ کلر کے نام سے بھائی صاحب مشہور ہے کیا نام ہے بھائی آپ کا میں نام اسٹیاک ہے اسٹیاک بھائی کونسی جگہ ہے یہ یہ جوڑیا بزار چپل گلی چپل گلی چپل گلی چپل گلی کہہ لاتے ہیں یہ مرچی بزار نہیں ہے یہ یہ ساری چیزیں سکری بر سب چیزیں دو دوگانے کسی چیز کے دو چیز شروع سے آخر تک مسالے ہیں پھر بھائی چلیں مسالوں کو کور کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی ایک اور شاپ پر آگئے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے اچھا یہ سارے ہالسلی اٹھو تھے میرا بھائی کیا حساب کتاب ہوتا ہے دو سو روپے پاؤ دو سو روپے پاؤ یہ بول جو ہے مرچی آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم لوگ لانگ مرچی کرنا ہے لانگ مرچی کہتے ہیں یہ دو سو روپے پاؤ دیں گے آپ اور یہ زیرا کیسے چلا رہے ہیں پان سو روپے پاؤ پان سو روپے پاؤ یہ بازار پہ بھی ایڈیٹس کا بازار میں کیا ہے بازار میں ٹھے سو روپے پہ چلیں اچھا سو روپے کا فرق ہے اور یہ کسوری میں تھی کسوری میں تھی پھٹا یہ یہ ساٹھ روپے کی پاؤ ہے ساٹھ روپے کی پاؤ ہے چلے سب کے پرائز بتا دیں فالی ہم ہم اگر آئیڈیا ہو جائے مارکٹ میں کیا ہے اور یہاں آنے کا لوگوں کیا فائدہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان کے پاس جلے آتے اسلام علیکم کیا بھائی آپ کا امیر بھائی آپ کی شاپ پر آئے سرا سا بھاؤ معلوم کریں گے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں بتائیے مارکیٹ میں آپ کی جو پوری مارکیٹ ہے اس کی نظر کراچی کی دوسری مارکیٹوں میں کیا فرق ہے ریٹ کے نفرگ ہوتا ہے چیز کے نفرگ ہوتا ہے چیز کا بھی فرق ہے اور ریٹ کا بھی فرق ہے اچھا گرہ مسارہ کسا دے رہے ہیں گرہ مسارہ اچھا پڑے گا پانچو روپے کا پاؤ دو ہزار روپے کیلو دو ہزار روپے کیلو اچھا اس میں جو ہے یہ سوکہ دھنیا ہے شاید اس میں دو تحرکے کیوں ہیں اس میں اس میں کیا فرق ہے یہ موٹا دھا کون سا لوگ پر شیر تو میں خالے یہ والا کرتے ہیں کوئی گرین میں استعمال کرتا تو کوئی اس میں استعمال کرتا ہے دونوں کے پرائس کا فرق ہے سیم ہے سیم ہے کیا ہے ایک سو بیس روپے کا پاؤ ہے ایک سو بیس روپے کا پاؤ ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس میں خبلاق موجود ہیں منصور مسالہ آئند ڈرائی فوٹ پر اور یہاں پر ان کے پاس ہر طرح کے مسالے موجود ہیں مخالے وہ مکس مسالے ہیں جی بریانی کورما وہ کیا حساب کتاب ہے ایک سو چانٹ روپے کا پاؤ کیسے بھیل رہی ہے اچھا ہے اچھی کولٹی بڑی 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 جو ہے یہ پہلائچی ہے اچھا یہ شاید وہ ہے حلدی حلدی ثابت ثابت حلدی لوگ اس میں لے جاتے ہیں پھوٹتے ہیں پھر اس کو ہاں یہ اس کے پر دپینڈ کرتے ہیں پھٹان لوگ زیادہ خطے سے کیا ہے سہاب ہے اس کا چھے سو روپے کلو اور یہ سوٹ سوٹ دائی سو روپے کی پاؤ ہے اچھا اچھا وہ اجوائن ہے شاید دیکھنی جو فرپو وارائٹی ہے بزار سے پرائیس جو ہے سو پچاس کا فرق ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو بلک آپ دیکھیں لوگ جو ہے کافی سارا کھٹا لے جاتے ہیں کمرشل یوز والے یہاں سے لے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پیکس آپ کو گلی بہلے میں ملتے ہیں وہ یہی سے جو ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں یہی سے کھٹا لے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے سیل بھی کرتے ہیں اچھا مسالے دکھا ہے آپ کو یہاں ڈالے چھولے چاول چینی بیسن یہ تمام چیز ہیں مہینے کا پورا راشن لینا ہو تو لوگ میرا خالے یہاں آتے ہوں گے سیدگرد کے لوگ تو لازمی آتے ہوں گے میرا بچہ ذرا اس کے بھاؤ بتا دو دو سو روپے دو سو روپے کلو ہم کتن میں لاتے ہیں اچھا ہمیں دھیانی نہیں کتن میں آتا ہے کیونکہ ہمارا توی کھٹا آ رہا ہوتا ہے اور آگے والا اس سے آگے والا چار سو ساڈ روپے ٹھیک ہے اس میں یہ اس کا کیا حساب ہوتا ہے نہیں نہیں اس کا حساب ہوتا ہے اس میں نہیں اسی ہی بات کر رہی ہوں اچھا بھئی یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے میرا بچہ چا چاولو میں سب سے بیس چاول یہ لگ رہے ہیں بناسپتی کیا حساب ہے تین سو روپے بناسپتی تین سو میں دے رہا ہوں اچھا اچھے پکوائی میں اچھے بڑے ہو جاتے ہیں سٹی پرائز ہیں اور یہ والے یہ تین سو پچاس ہیں اور اچھا مجھے آگے بھی بڑے نظر آ رہے ہیں سہلا کیا حساب ہے سہلے میں دو کیٹکری ہوگی کہاں ہے اچھا دی یہ سہلا تین سو بیس ہے بیسٹ ہے ہاں اچھے تین سو بیس میں سہلا آپ کو مل رہا ہے مارکیٹ کے باہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یا میں آپ کو کمپیریشن نہیں بتا رہی اچھا ہمارے پاس یہ جو ٹوٹا چاول ہے گھر میں ہے کھٹڑی چاول جسے کہتے ہیں اس کا کیا حساب ہے اچھے ایک سو ساٹھ میں دے رہے ہیں لائے بھائی ککھائیں اچھا دی چاول جو ہے ابھی ہم نے سنیا ہے چاول کے ریٹ گرے ہیں گرے ہیں اچھا بیس روپے کم ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہی مارکیٹ میں تو وہی پرانے ریٹ چل رہے ہیں عام مارکیٹوں میں تو وہی چل رہے ہیں جو پرانے تھے تھوڑے سے کم ہوئے ہیں اچھا دالوں کا کیا حساب ہے دالوں میں فرق ہے مزار کی نزبت یہ سے آپ کی مارکیٹ میں دو سو سن روپے کلو ہے یہ اچھا جی اور یہ چنی کی دال دو سو روپے دو سو روپے اور لوویا کالا لوویا چھے سو روپے اور سپیل لوویا چار سو چالیس روپے اچھا اسی طرح جیسے آپ یہ دالیں چاول ہیں اسی طرح کیا آئل میں بھی فرق ہے آپ کا یا نورمال ووئل آئل روائل آپ کا نہیں ہے چلیں آئے شکریہ بھائی آپ کا جزا کالا پتی بھی بل رہی ہے آپ کو پتی کا حساب لکھا ہوا ہے سوپر مکچر ہے نو سو بیس روپے یہ کلو ہے نو سو بیس روپے کلو ہے اچھا اور یہ سولہ سو روپے پی یہ اچھا 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 اسی طرح دیکھیں اس میں گرین ٹی بھی ہے بارہ سو پچاس روپے کی ہے فیملی مکچر ہے آٹھ سو چالیس روپے کا اس میں رنگ پر نہیں ڈالا ہوا بھائی میرے نو رنگ نہیں چھائے گا اپنا رنگ ہوتے ہیں ملک آپ نے اپنا 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 یوگرنڈے کا مپتخب موپتھی ہوتا ہے اس میں کھینیاں کا ہوتا ہے کسی چھائے کے کھجر ہوتے ہیں کسی چھائے کے بارہ سو پچاس روپے کیلو مل رہا ہے اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ مل رہا ہے خوشتھوٹ خوشتھوٹ جو ہے یہ کہاں کا بھائیا یہ آہ 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 بارا سپر کارل سکتا ہے سکتا ہے وہاں پونے وے وہاں سے آپ کو پکڑ کر کے لئے سب کی اپنی ہے یہ بھائی صاحب ہے کھڑے وے پکڑ کے لئے آیا تو اسے پورا رستہ بلوک ہو گیا ہے تو بھائی اس وقت میں خیال لگا کریں یہ ہمارا اپنا شہر ہے ہمارا اپنا ہی ملک ہے خیزاد کا خیال لگ لیا کریں گروسری میں جو ہے اور بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں پورا آپ کا مہینے کا جو کمپلیٹ گروسری ہے وہ آپ یہاں سے ایزی لی کر سکتے ہیں شیمپو سابون سرف ضرورت کی ساری چیزیں اس سب آپ کو ایزی لی یہاں پر مل جاتا ہے اس کے بھی ریٹ معلوم کرتے آیا یہاں پر فرق ہے یا نہیں ہے اچھا بھائی بھائی یہ ساری پروڈک جتی بھی آپ دیکھ رہا ہے یہ اس میں فرق ہے ہمیں ہاں کیا حساب کتاب ہے ہر چیز لکھ سابون ہے اچھا ایک سو تیس کا ریٹیل ہے تو دس روپے جو ہے اس میں بھی بچرے ہوتے ہیں اب آپ ظاہرے ایک تو نہیں کرتے پورے مہینے ہر فیملی کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اور یہاں رش بہت ہے اسی طرح سیف گارڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیف گارڈ کیسے دے رہے ہیں ایک سو ساٹھ کا ہمیں یہ پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اور سب آپ چیزیں ہیں ضرورت کی ہر چیز موجود ہیں یہاں پر اور بالوں کا ڈائے ہے بھائی ہاں یہ رہا نا علیویا کا ڈائے بھی آپ کو مل رہا ہے آپ کو جو ہے سب ہر چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ سب یہاں پر شاپ پہ موجود ہیں اچھا برائٹ کیسے دے رہے ہیں برائٹ کیسے دے رہے ہیں برائٹ 540 میں دے رہے ہیں اور اسی طرح بونس 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 220 میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پوری بازار جو ہے آپ کو ہر چیز مل جائے گی یہاں تک کہ سبزی آلو پیاس ٹماٹر یہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں پر جب ذہر انسان آتا ہے تو پھر ضرور کی چیزیں تو ساری ہی لکے جاتا ہے اچھا یہ جو ہے اچار جیم جیلی کا جو ہے کوئی سٹال لگ رہا ہے اور بھائی صاحب کیسے دے رہے اچار اسلام علیکم بھائی برائٹی اس کے ساڑھے پاولا بھی اسٹیالا بھی ذرا ہمیں دکھا دیجئے اچھا ان کے کسٹمر کھڑے آپ ان کو فارغ کرنا پھر ہمیں بتا دیجئے گا یہ کون سا ہے مکس سوہ والا مکس اچار ہے اور یہ لسن کا اچار ہے یہ کیسے دے رہے لسن ڈیر سو روپے پاؤ اچھا جی اچھا ڈیر سو روپے پاؤ لسن کا ہے اور میں خالے ٹٹنیا بھی ہے آپ کے بس ٹٹنیا بھی ہے جیم ہوتی ہے جیم کیا ہے صاحب ہے پورا اپل جیم ہے یہ اپل جیم ہے کتنا ہے یہ یہ پانچ کیلو کا ہے پانچ کیلو کا کتنا گئے اچھا چھں اچھا یہ پھلا ہوتا ہے یہ مطلب مطلب نہیںا ٹھوڑ اس کو آپ نکال کے says پاؤ بھی دیں گے اچھا کلو میرے دیں گے ایسا ہے کیا حساب ہے اس کا اچھا اس طرح 80 روپے پاؤ ہے اس کا ہے یہ احمد کا اچھا یہ ہے اپنا اپل جیم اپل جیم اچھا 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 قولیٹی ہے اس کی میاری ہے میاری ہے میاری ہے اب یہ کے جائے گھر والے بچے کھالیں گے اس کو آرام سے کوئی اس میں کوئی مزرس اید اشیاء تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ارحال آگے آئیے اور ان کے باپا یہ مائنیز بھی ہے مائنیز کیسے آپ سے ہے یہ دو سو روپے کا پیکٹ ہے دو سو روپے کا پیکٹ ہے یہ جو ہر کلی مولے میں برگر والے چکس والے جو اس کو استعمال کرنا ہے نہیں دو سو روپے دو سو روپے پیکٹ ہے اور جناب یہ چھوٹے جو ہیں یہ جب آپ کہیں سے کچھ آرڈر کہا پیکٹ ہے جو آرڈر کرتے تو یہاں سے یہ بھی مل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو جیم بگا رہا ہے یہ سوری کیچپ بگا رہا ہے یہ کیا حساب ہے یہ پیکٹ ہے پیکٹ ہے سو روپے کا پیکٹ ہے اچھا اچھا ان کے باپر سویا سوز بھی ہے سارے اس کے اندر سرکے بھی ہیں سرکہ دیکھیں جامل کا سرکے دکھانا چاہیں گے دیکھیں ہر طرح کے سرکے ان کے بعد ہر چیز موجود ہے مسالوں میں جو سمال ہوتے ہیں ان کے پاس کوکو پاورڈر بھی ہے ان کے پاس بیکنگ پاورڈر بھی ہے ہر چیز موجود ہے بزار سے تھوڑے کم ہے ریٹ اس کے ریٹ اس کے چلتے چلتے آگیا ہے تو یہاں جاں کون مہندی والے بھی ہیں سو کے تین ہوتے ہیں اچھا یہ پورا پیکٹ لے گا تو اور کم ہو جائیں گے اور کم ہو جائیں گے اچھی ہے تیز ہے اچھی بہترین یہ کیمیکل ہے نہیں نہیں بہترین کھوسا چیک کر لوں کتنے دن رہے گی یہ لے کے جائیں تو یہ تقریباً دو میں نے خلاب نہیں ہوتی اور دس دن تک رنگ نہیں جائے گا اچھا سہیے بھائی دیکھتے ہیں اب اس کا رنگ خودی پتا چل جائے گا ہاں آتا ہے تو تیز آپ کا یہ کولیٹی اچھی ہوگی ہمارے پاس ہے یہ پین والی جگہ سے دھو نا بھرا نکال دے پھر لگا ہے صحیح اچھا جی لال پیلے رنگ ہو گئے پہلے کلر میں پھر اب مہندی میں ہو گئے کوئی بات نہیں اچھا جی مجھے لینی تھی یہ اپنے والوں کی مہندی تو میں اس لیے آگئی تھی اور یہ بھائی صاحب ہمیں دی یہ پچاس روپے کے دو اچھا پورا پیکٹ لیتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے پھر کم ہوتا ہے ہاں ان کے لیے فرک ہوگا اچھا اچھا اور اور آپ کے بعد مارچیز وغیرہ بھی آپ اچھا یہ ساری جتنی بھی چیزیں پوری مارکٹ آپ کی ہالسل کی مارکٹ چاہیے صحیح ہے شکریہ بھائی مارچیز بھی دے دیں ہمیں چھوٹا پیکٹی ہے پورا بندر چاہیے نہیں بڑا بڑا بندر چاہیے پورا بندر چاہیے یہ ہے کتنے کا ہے یہ یہ تو سوکا ہے اس سے پڑا والا ہے دے دے یہ نہیں ہے یہ والا یہ ہی آرین اپنے یہ والی آرین یہ کون ہے فٹ گول ہے وہ اس میں چھوٹا لاتے ہیں پھناو اس کے اندر پہ دے دیں بس یہ ہے صحیح ہے نہ اچھی ہے ہاں شکریہ بھائی شکریہ بھائی آتے چلے جائیں گے پوری بہت بڑی مارکٹ ہے یہ پوری اور یہ جوڑیا بزار ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کی چیز ملتی ہے بچوں کی ٹوفی وغیرہ بھی موجود ہیں آئیں ان کے ریٹ معلوم کرتے ہیں اور پھر آپ سے جازت لیں گے بھائی اسلام لکھو میرا بھائیاں ذرا ریٹ بتا دیجئے کیا حساب ہے ٹوفی ہوگا کوئیسی بھی لے لیں اس میں سے مکس ٹوفیاں ہیں یہ ساری اور یہ پورے پورے پیکس بھی یہ کتنے کا ہے ٹین سو روپے ٹین سو کا پورا پیک ہے یہ اور وہ ٹوفیاں کوئیسی بھی لے لیں اس میں سے اور وہ جو بچوں کی جو بڑیا سب ڈائی سو روپے اچھا دیکھ لیں یہ ہالسل کی شاپ ہے یہاں آپ لوگ کبھی آئیں تو بچوں کے لئے لے جائے سیلنگ کے حوالے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں سے سیلنگ کے لئے سامان لے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں مسالے ویسے زیادہ مشہور یہ جگہ مسالوں سے ہیں کیونکہ بلکل تازے مسالے مسالوں کی خوزبو جو ہے جیسے ہی ہمارکیت کے اندر انٹر ہوتے ہیں خوزبو ہی الگ ہوتی ہے پورا یہاں کا محول ہی الگ ہے ناک پہ بھی چاڑھاتا ہاں مجھے خاصی بھی آ رہی تھی لیکن مسالے مجھے امید ہے کہ اس کے مسالے ایک تو تیز ہوں گے فریش ہوں گے اور سب سے بڑی بات کہ زیادہ نہیں دس مس روپے کا فرق ہے بہت زیادہ نہیں ہے اگر اس ایڈیا میں یہاں کئی رہتے ہیں تو یقین ہیں آتے ہوں گے جو دوسرے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی آپ یہاں آکے لے سکتے ہیں آن لائن مجھے نہیں لگتا یہ لوگ کرتے ہوگے ہر طرح کی چیز موجود ہے پورا دیکھنے جتوں سب گھما کے دکھا رہتے ہیں تمہارا آپ سے یہ کہوں گی بائٹ پر آ سکتے ہیں تو آج آئیے گاڑی تو سوچے گا بھی نہیں کہ گاڑی آپ فور ویل آپ یہاں دے کے آسکے پھر میں لیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ